اسلام علیکم ناظرین تالترین اپڈیٹ کے ساتھ محمد سلیم آپ کی خدمت میں آزر ہے تو دوستو تالترین اپڈیٹ کے مطابق وہی ہوا جس کا بہت دنوں سے ڈر تھا سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا پر بہت دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک کرونا ویکسین نہیں لگوائی تو ان کی سمز بند کر دی جائیں گی ان کی تنخواہیں بند کر دی جائیں گی اور ان کے پیٹرول وغیرہ کی سرویس بند کر دی جائے گی تو اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پلان تیار کر لیا گیا ہے اور پلان کے مطابق اب کوئی فرد کرونا ویکسین لگوائی بغیر بچ نہیں سکتا تیس سپٹمبر ڈیڈلین مقرر کی گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو لوگ تیس ستمبر تک ویکسینیشن نہیں کروائیں گے ان کی سمز وغیرہ بند کر دی جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ بھی ڈیسائیڈ دیا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولیات بھی مطل کر دی جائیں گی تیس ستمبر کے بعد ایسے تمام لوگ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوں گی بیرون ملک کے ساتھ ساتھ اندرون ملک بھی سفر نہیں کر سکیں گے اور اسے والے سے تمام باسٹڈوں پر نوٹس بورڈ اور پین افلیکس ویزہ کر دی جائیں گے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوگی تیس ستمبر کے بعد ان کی پیٹرول کی سروس بھی بند کر دی جائے گی کسی بھی پیٹرول پاپ پہ اس کو پیٹرول مہیا نہیں کیا جائے گا اور دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان سی او سی کی طرف سے گورنمنٹ کو رہ دی گی ہے کہ تیس ستمبر تک ویکسینیشن نہ کروانے والے ملازمین کی تنخواہیں بھی روک لی جائیں تو ناظرین اگر آپ نے ابھی تک کرونا ویکسین کی ایک بھی ڈوز نہیں لگوائی تو آج ہی اپنے قریبی سینٹر پر جائیں اور کرونا ویکسین کی فرس ڈوز لگوائیں تاکہ آپ کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں اسی کے ساتھ محمد سلیم کی دیجی جادت اللہ حافظ